آج کے وقت میں جو بدلاف آ رہے ہیں اس سے زیادہ تر لوگ واقف نہیں ہیں بہت سے لوگ قرآنی طریقوں کو ابھی بھی اپناتے آ رہے ہیں اور کچھ کو تو یہ بھی نہیں پتا کیونکہ دیش کے فیصلے کس طرح سے لیے جا رہے ہیں آج کی اس دنیا میں جانکاری ہر جگہ موجود ہے لیکن ہم اس کا استعمال نہیں کرنا جانتے 21 سدی میں بدلاف بہت تیزی سے آ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں اگر ہمیں زندہ رہنا ہے یا اپنے بچوں کو زندہ رکھنا ہے تو ہمیں انہیں کچھ نئے طریقے سکھانے ہوں گے ہمیں انہیں وہ طریقے سکھانے ہوں گے جو انہیں آنے والے وقت میں کام دیں نہ کی وہ جو اس سمعے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ کتاب ہمیں کچھ ایسے ہی بدلاف کے بارے میں بتاتی ہے یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہمیں صدی کیلے خود کو اور اپنے بچوں کو تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سیکھیں گے کی کمپیوٹر کا بہتر بننا ہمارے لئے کس طرح سے نقصان دائق ہے آتنکوادی کس طرح سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور سکولوں کو بچوں کو کیا سکھانا چاہیے پہلا سبق کمپیوٹر کے آ جانے سے لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں اور لوگ اس کے غلام ہوئے جا رہے ہیں آج کے وقت میں ہم کمپیوٹر کو ہر جگہ دیکھتے ہیں اس کے بینا آج کی زندگی کے بارے میں سوچ پانا بھی مشکل ہے لیکن اس کے بہت سارے نقصان بھی ہیں جس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دے رہا آج کے وقت میں ہم لوگ دنتر میں تو ہیں لیکن پھر بھی ہم کمپیوٹر کے غلام ہوئے جا رہے ہیں ہمارے فائنانس اور پیسوں کو بھی آج کمپیوٹر سنبھال رہا ہے جب یہ سارے کام کمپیوٹر سے کروائے جا رہے ہیں تو صرف کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اصل میں کام کیسے کر رہا ہے اور کس طرح سے اس سے کام کروانا ہے باقی کے لوگ صرف اس کی دی گئی سوویداؤں کا استعمال کر رہے ہیں لیکن جب آنے والے وقت میں سارے کام روبوٹ کرنے لگیں گے تب تو ہم اور بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہمارے پیسوں کا استعمال کس طرح سے ہو رہا ہے اور کس طرح سے اسے قابو کرنا ہے اس کا مطلب تب کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اتنے سارے پیسوں کی باغ دور ہوگی آنے والے وقت میں سرکار بھی کمپیوٹر کی مدد سے اتاہ کرے گی کہ اسے کتنا ٹیکس جنتا سے لینا چاہیے اور کس طرح سے اس دیش کو چلانا چاہیے تاکہ پیسوں کا بہاپ اچھے سے ہو سکے کیا یہ کسی طرح سے صحیح لگتا ہے کہ کل کو دیش کے اتنے بڑے فیصلے ایک کمپیوٹر سے لیے جائیں کمپیوٹر کے آج آنے سے بہت سے لوگ اپنی نوکریاں کھو رہے ہیں اس بات پر کوئی بھی نیتا دھیان نہیں دے رہا اس کا نام کوئی اپنے راجنیتیک اجنڈا میں نہیں لیتا جبکہ یہ اس سمیہ کا سب سے بڑا مددہ ہے کیونکہ آج سب کچھ کمپیوٹر کی مدد سے ہو رہا ہے اور سرکار اس کے لئے کچھ نہیں کر رہی اسی لئے بہت سے لوگوں کا سرکار پر سے بھروسہ اٹھ رہا ہے عام لوگ کمپیوٹر کے آج آنے سے ہر دن ڈر رہے ہیں انہیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ بھی اپنی نوکریاں کو نہ کھو دیں پہلے کے وقت میں مزدور چنتہ کرتے تھے کیونکہ بوس کہیں ان کا فائدہ نہ اٹھا لے لیکن آج کے وقت میں وہ ایک مشین سے ڈر کر جی رہے ہیں دوسرا سبق آٹیفیشل انٹیلیجنس کے آج آنے سے آنے والا وقت کمپیوٹروں کا ہو سکتا ہے آج کے وقت میں ہم انسان کے دماغ کو سمجھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ہم اسے سمجھ کر یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلے لے سکتے ہیں سائنٹسٹوں نے ایک ہوچ نکالا ہے کہ ہمارے دماغ کی ایک قابلیت ہوتی ہے کہ وہ پاتن کو دیکھتے ہوئے کسی گھٹنا کے ہونے کی سمبھاونا نکال سکتا ہے یہی وہ وجہ ہے جس سے ہم یہ پتہ کر پاتے ہیں کہ بارش ہوگی یا نہیں یا کوئی وقتی جس طرح سے کام کر رہا ہے اس طرح سے کام کرنے پر وہ کامیاب ہوگا یا نہیں اب جب وہ اس بات کو دھیرے دھیرے سمجھنے لگے ہیں کہ ہمارا دماغ کس طرح سے کام کرتا ہے تو وہ کمپیوٹر کے اندر یہ سب کچھ پروگرام کر کے اسے بھی اس قابل بنا رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس طرح کے فیصلے لے سکے اس کا مطلب یہ کہ آنے والے وقت میں کمپیوٹر بھی انسانوں کی طرح سوچنے لگے گا انیسویں صدی میں جب انڈسٹریز کا بننا شروع ہوا اور ترہ ترہ کی مشینیں آنے لگیں تب بہت سے مزدوروں نے اپنا کام خود دیا جو کم پاچ مزدور محنت کر کے دو دن میں کرتے تھے وہ کم ایک مشین دو گھنٹے میں کرنے لگی اس طرح سے بہت لوگوں نے اپنی نوکریوں کو خود دیا لیکن کیونکہ وہ مشینیں سوچ نہیں سکتی تھیں اس لئے انہیں چلانے کیلئے انسانوں کی ضرورت پڑتی تھی کچھ نوکریوں گئیں لیکن ان کی جگہ پر کچھ الگ طرح کی نوکریوں آگئیں لیکن جو بدلاف اس سمائے ہو رہا ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں سوچنے سمجھنے والے کام بھی کمپیوٹر ہی کرے گا وہ ہم سے بھی بہتر بن جائے گا اور وہی ایک وقیل ایک انجینر کا اور ایک ڈاکٹر کا کام کرے گا تب نہ جانے کتنے لوگ اپنا کام خود دیں گے اور کمپیوٹر پوری طرح سے راج کرنے لگے گا تیسرا سبق یورپ میں کئی سارے دیشوں کے ناغریکوں کے آ جانے سے لوگوں میں تناف بڑھ گیا ہے آج کے وقت میں ہم جب چاہے جہاں چاہے جا سکتے ہیں دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے اور ہر دیش کا ناغریک ہر دیش میں جا سکتا ہے اس سے الگ الگ سب بھیتہیں آپس میں مل رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں تناف بڑھ رہا ہے یورپ میں یہ سب سے زیادہ ہے یہاں پر آنے والے لوگ اپنے دیش کی سب بھیتہ کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں جو کہ یورپ کے لوگوں کو پسند نہیں آتا ان کا ماننا ہے کہ الگ الگ درہ کی سب بھیتہوں کے آ جانے سے ان کی سب بھیتہ انہی کے دیش میں کہیں غائب ہوئے جا رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی وقتی یہاں پر آئے وہ یہاں کے رہن سے ان کو اپنائے نہ کہ اپنے دیش کے رہن سے ان کے حساب سے رہے یورپ کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یورپ میں آنے والے لوگوں کو وہاں کے دھرم کو اپنانا چاہیے اور چرچ میں جانا چاہیے یورپ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ باہر سے آنے والے لوگ اپنے یہاں کے کھانے کی ریسپی کو یورپ میں نہ لے کر آئیں اور یورپ کا کھانا کھائیں جبکہ باہر سے آنے والے لوگ بولتے ہیں کہ بہت سے یورپین خود ان کے یہاں کی ڈش پسند کرتے ہیں اور من سے کھاتے ہیں اس چھکڑے کا کوئی انتھ نہیں دکھ رہا حالانکہ بہت پہلی یہ سمجھوتا ہو چکا تھا کہ فرانس، جرمنی، انگلان کے دروازے سارے دیشوں کے لئے ہمیشہ کھلے رہیں گے لیکن اب لگ رہا ہے کہ یہ سمجھوتا ناکام ہو جائے گا ہمیں اس چھکڑے کو یورپ کی سبھتا بچانے یا کسی دوسرے کی سبھتا کو اپنانے کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ہمیں اسے ایک راجنیتک مدے کی طرح دیکھ کر اسے ساتھ مل کر سلچانا چاہیے چوتھا سبق آتنکبادی کمزور ہونے پر بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جا رہے ہیں دوہزار ایک میں جب نو گیارہ کا حملہ ہوا تھا تو اس میں تین ہزار امریکی مارے گئے تھے اس کے بعد سے ہر سال یورپ میں پچاس اور امریکہ میں دس لوگ آتنکبادیوں کے ہاتھ مارے جاتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اسی بیچ امریکہ میں چالیس ہزار لوگ اور یورپ میں اسی ہزار لوگ ٹرافک ایکسیڈن میں مارے گئے لیکن ہم گاڑی چلانے سے زیادہ آتنکبادیوں سے ڈڑتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے وہ بہت کم لوگوں کو مارتے ہیں آتنکبادیوں کا کام ہے آتنک فیلانا اور وہ یہ کام بڑے اچھے سے کر پا رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے مقابلے وہ بہت کمزور ہیں اور جب نو گیارہ کا حملہ ہوا تھا تو انہوں نے صرف کچھ لوگوں کو مارا تھا حملے کے بعد بھی امریکہ کے پاس لگ بھگ اتنے ہی سینک توپ اور جہاز تھے جتنے حملے سے پہلے تھے وہاں کی سڑکے اور باحچیت کے سادھنوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن صرف دو ٹاور گرا کر انہیں نے پورے امریکہ میں خوف ٹال دیا وہ چاہتے تھے کہ یہاں کی راجعہ وردستہ میں اُتھل پُتھل آ جائے اور وہی کامیاب ہوئے اس کے بعد امریکہ کے پریزیڈنٹ جارج پوش نے افکانستان پر حملہ کرنے کا عدیش دیا جس سے دنیا میں اور تباہی آ گئی آتنکوادیوں کا آدھا کام ہم نے خود ہی پورا کر دیا آتنکوادی کمزور ہونے پر بھی ہمارے دماغ سے کھیل نہ جانتے ہیں بے کچھ زیادہ نقصان کر پائیں ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی مان لیجے کہ یہ ایک مکھی ہے جو چاہتی ہے کہ وہ کسی دکان میں جا کر وہاں کے سمان کو توڑے لیکن اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے اس لئے وہ پاس بیٹھے بیل کی آنکھ اور کان کے پاس بھن بنا کر اسے اکساتی ہے اور بیل کو جب گصہ آتا ہے تو وہ مکھی کو مارنے کی کوشش میں پوری دکان توڑ دیتا ہے آتنکوادیوں نے کچھ ایسا ہی طریقہ اپنایا اور وہ کامیاب بھی ہوئے جب بھی ہم کچھ زیادہ حرکت کریں گے آتنکوادی جیت جائیں گے پانچوہ سبب آج کے وقت میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر کام کر رہے ہیں آلبرٹ آئینسٹائن نے کہا تھا کہ جیان کا سب سے بڑا دشمن اجیانتا نہیں ہے بلکہ جیان کا بھرم ہے اگر آپ اجیان ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھ کر جیانی بن سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کچھ نہیں آتا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سب کچھ آتا ہے تو آپ ساری عمر بے وقوف بنے رہیں گے حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں سب کچھ آتا ہے پہلی کے وقت کی آدھی واسیوں کو پتا تھا کہ شکار کر کے کھانا کیسے پکانا ہے چانوروں کی چمڑی کو کپڑے میں کیسے بدلنا ہے اور خود کو کیسے بچانا ہے انہیں ہر روز کے کاموں کے بارے میں پتا تھا لیکن جب ایک ریسرچ میں کچھ لوگوں سے پوچھا گیا کہ ان کے پرس کا زپ کس طرح سے کام کرتا ہے تو انہیں نہیں پتا تھا آج کے وقت میں ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ ہماری دنیا کام کیسے کر رہی ہے ہم دوسرے ایکسپورٹس کے بھروسے رہتے ہیں اور ان کے گیان کو اپنا گیان مانتے ہیں آج کے وقت میں سرکار نے لوگوں کو ووٹ کرنے کا عدھکار دیا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے لئے کیا اچھا ہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے لیکن کیا آپ کو واقعی پتا ہے کہ آپ کے لئے کیا اچھا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ دنیا کام کیسے کر رہی ہے وہ گھر میں بیٹھ کر واتساب کے ذریعے کوئی صدھار کرنے کا میسج سینٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ دو منٹ کے بعد اسے بھول جاتے ہیں اور ادھکاری کے پاس واتساب چلانے کا سمجھ نہیں ہے انہیں نہیں پتا کہ سرکار میں کس طرح سے کوئی نیم لاغو ہوتا ہے یا کس طرح سے فیصلے لیے جاتے ہیں لیکن وہ اپنی رائے دیتے رہتے ہیں اگر کوئی وقتی آپ کو کوئی بات بتائے تو اسے ماننے سے پہلے تھوڑا ریسرچ کیجئے چھٹا سبق آج کے وقت کے سکول بلکل بھی کام کے نہیں ہیں اور ان میں بدلاب لانے کی سخت ضرورت ہے کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ جو آپ نے اپنی سکول میں پڑھا تھا اس کا تھوڑا سا بھی حصہ آپ آج اپنی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں آج کے وقت میں بچوں کو جو بھی پڑھائے جاتا ہے وہ آنے والی وقت میں ان کے لئے کام کا نہیں ہوگا ہم انہیں جتنی بھی جانکاری دے رہے ہیں وہ ان کے کسی بھی کام کی نہیں رہ جائے گی اس طرح سے پڑھنے کا طریقہ ہم انیسویں صدی سے اپناتے آ رہے ہیں اس سمائے جانکاری کا ملنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا اس سمائے نہ تو ریڈیو تھا اور نہ ہی ٹی وی اسی لئے لوگوں کو اتحاس سائنس اور دوسرے سبجیک کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا جب سکول چلنا شروع ہوئے تو لوگوں کو بہت ساری جانکاری ملی جس سے ان کی زندگی میں کافی صدھار ہوا لیکن کیا آج کے وقت میں ہمیں جانکاری کی ضرورت ہے بلکل نہیں جانکاری تو ہم کہیں سے بھی نکال سکتے ہیں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اس جانکاری کو اپنے کام کے لئے استعمال کیسے کرے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اس ڈیٹا کا مطلب کس طرح سے نکالے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ سوچے کس طرح سے تاکہ ہم آنے والے وقت میں خود کو بچا سکے اگر بھارت کے پہلے پردان منتری پنڈت جواہرلال نہرو تھے اور مہلہ پردان منتری اندرہ گاندی تھی تو یہ جانکار ہم آنے والے وقت میں کچھ بھی نہیں کریں گے یہ جانکاری ہم جب حاصل کرنا چاہے کر سکتے ہیں جانکاری ہماری سمسیا نہیں ہے ہماری سمسیا ہے وہ خلط جانکاری جو انٹرنیٹ پر گھوم رہی ہے دنیا بھر میں آج فیک نیوز گھوم رہی ہے اور بہت سے لوگ اسے مان بھی لے رہے ہیں کیونکہ انہیں نہیں پتا ہے کہ یہ کیسے پتا کریں کہ کوئی جانکاری سچ ہے یا جھوٹ ہمیں اپنے سکولوں میں بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ کس طرح سے بیکار کی جانکاری کو کام کی جانکاری سے الگ کریں اور کس طرح سے سامنے رکھے گئے ڈیٹا کا مطلب نکال کر اسے اپنے کام کیلئے استعمال کریں ہمیں انہیں جانکاری دینا بند کر دینا چاہیے اور انہیں جانکاری کا استعمال کرنا بتانا چاہیے کل ملا کر آج کے وقت میں ہم کمپیوٹر پر حد سے زیادہ نربھر ہو رہے ہیں ہم اسے خود سے زیادہ سمجھتار بنا رہے ہیں جس سے آنے والے وقت میں وہ ہماری جگہ اور ہمارا کام لے سکے آتنکبادی ہماری مانسکتہ سمجھتے ہیں اور اس کا استعمال کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں جانکاری آج کے وقت میں ہماری کام کی نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال کر پانے کی قابلیت ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی لیڈر یا کوئی کامیاب وقتی کچھ بول رہا ہے تو وہ سچ بول رہا ہوگا لیکن اسے یہ باتیں اپنے آس پاس کے لوگوں اور کرمچاریوں سے پتا لگتی ہیں وہ کرمچاری اکثر اپنے فائدے کیلئے جھوٹ بول کر لیڈر کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لئے لیڈرز کے پاس آج کے وقت میں صحیح جانکاری پہنچے یہ ضروری نہیں ہے تو کسی پر بھروسہ کرنے کی بجائے خود باہر جا کر سچ جاننے کی کوشش کیجئے